اسلام علیکم میں ہوں عبدالستار شیخ آپ کو تعلیمی اور معلوماتی چینل یا گین فل نالیج میں خوش آمدید آج کی ویڈیو پر جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو آل پر سیلٹ کریں ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہر جز نہ بولیگا شکریہ سلسلہ ہمارا سلسلہ ہمارا سلسلہ سلسلہ یا ہوم لرننگ اس میں ہم سلسلہ جماعت دسمی کی کر رہے ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے خطوط اس میں پہلا خط مولوی اگلک نے تحریر کیا ہے اور دوسرا خط خواجہ حسن عظامی نے تحریر کیا ہے سب سے پہلے ہم پہلا خط اس کا ٹاپک ہے مولوی عبداللہ کا خط مسلم کے نام ہم الفاس مانی کریں گے ننہ منہ مطلب بہت چھوٹا ماشاءاللہ مطلب اگر خدا نے چاہا خوب مطلب اچھی طرح لائق مطلب قابل جنگ سرکاری خطاب یا لقب اب ہم خط کا خلاصہ کریں گے یہ خط مولوی عبداللہ نے مسلم کے خط کے جواب میں لکھا ہے مولوی عبداللہ لکھتا ہے کہ آپ کا بہت چھوٹا سا خط ملا یہ جان کر بہت خوش ہوئی کہ اب تم اچھی طرح لکھنے پڑنے لگے ہو ایسے ہی شوق سے میند سے شوق سے میند سے پڑھو گے تو بڑھے ہو کر سچ میں مسلم جنگ ہو جاؤ گے اور جب اپنے ابباجان کی طرح لائق اور قابل ڈاکٹر بن جاؤ گے سب میں آپ کو آپ کا لکھا واقت دکھاؤں گا آخر میں مولوی عبداللہ مسلم سے پوچھتا ہے کہ دھاکہ اچھا ہے یہاں ہے عدراباد جب تم جواب دوگے تو میں آپ کو کہانی کی کتاب دے جوں گا مگر کسی سے پوچھ کر نہ لکھنا جو تمہارے دل کی بات ہو وہ لکھنا نوٹ پہلے سرکاری خطاب میں جنگ کا بھی خطاب تھا جو قابل اور لائق شخص کو اس کے اس کی کسی خاص خدمت کے بدولت دیا جاتا تھا فینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو آل پر سیلک کریں ویڈیو کو لائق کمنٹ اور شیئر کرنا ہر جز نہ بولیگا شکریہ خط نمبر دو بیٹی کے نام اس خط کو پاجاسن ازامی نے لکھا ہے سب سے پہلے مشکل الفاظ کی معنی الفاظ فرصت مطلب موقع یا محل ناغہ مطلب چھوٹی جی مطلب طبیعت باغ باغ مطلب بہت خوش نقاضہ مطلب مانگ برس مطلب سال یا کرت مطلب قابلیت قابلیت مطلب کوبی خاک مطلب دھول سینے پر ہونے مطلب سلائی کا کام دھیان مطلب تبرجہ بنو مطلب دلہن غرز مطلب ضرورت یا مطلب نکلوٹی مطلب ایک واسطے مطلب کے لیے جہاں تک مطلب جس قدر بگنے گا مطلب خراب ہوگا خطہ خلاص خلاص خطہ خواج حسن نظامی نے اپنی بیٹی کو نصیت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تم سارا دن کھیل قد میں ہی مشغول رہتی ہو جب تک میں نہیں کہتا تم لکھنے پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دیتی اب تم بارہ برس کی ہو گئی ہو وہ وقت دور نہیں جب تم شادی کے بیعت کسی اور گھر کی ہو جاؤ گی وہاں کوئی صلاحیت نہ ہوئی تو تمہارے ساتھ ہماری بھی بے ذتی ہوگی لوگ کیا کہیں گے لکھنے پڑھنے والے باپ کی ایک ہی بیٹی مگر قابلیت کچھ بھی نہیں وہ باتیں سن کر تم کو بہت دکھ ہوگا اس لیے جہاں تک ہو سکے شوک اور لگن سے لکھنے پڑھنے کے ساتھ گھرے لوگ کام بھی سیکھو جیسے تھانہ بنانا سلائی وغیرہ کرنا کھیل کماشی کا زمانہ ختم ہوا اب اور وقت آرہا ہے ناراض مت ہونا میں یہ ساری باتیں تمہاری خائدے کے لیے بتا رہا ہوں اکھر میں سب کو بہت ہی کیار اور دعا ہم خط کے ایکسرسائز مشکی طرف چلتے ہیں حصہ الاف نیچے دی ہوئے سوالات کے جوابات لکھئے سوال پہلا مولوی عبدالعق نے مسلم کو اپنے خط میں کیا نصیحت کی ہے جواب مولوی عبدالعق نے مسلم کو اپنے خط میں شوق اور لگن سے لکھنے پڑھنے کی نصیحت کی ہے سوال نمبر دو خواجہ حسن نظامی نے بیٹی کو لکھنے پڑھنے کے بارے میں کیا نصیحت کی ہے جواب خواجہ حسن نظامی نے بیٹی کو لکھنے پڑھنے کے بارے میں نصیحت کی ہے کہ لکھو تو اپنے شوق سے لکھو پڑھو تو اپنے شوک سے پڑھو تب ہی بھی لکھنے پڑھنے سے ناغہ نہ کرو سوال نمبر تین پاجہ حسن نظامی نے بیٹی کو لکھنے پڑھنے کے علاوہ اور کون کون سے کام کرنے کی نصیت ہی جواب پاجہ حسن نظامی نے بیٹی کو لکھنے پڑھنے کے علاوہ سینے پرو نے کھانے پتانے میں دھیان دینے کی نصیت ہی ہے ایک مشکہ کا حصہ ہے بے اسم فائل سے اسم مفعول بنائیے مثلاً قاتل سے مقتول اسم فائل حاکم اس کا مفعول بنے گا محکوم ظالم اس کا مفعول بنے گا مظلوم جابر اس کا مفعول بنے گا مجبور شاہد اس کا مفعول بنے گا مشہور ناظم اس کا مفعول بنے گا منظوم حامد اس کا مفعول بنے گا محمود قاتب اس کا مفعول بنے گا مکتوب ساجد اس کا مفعول بنے گا مسجود خادم اس کا مفعول بنے گا مختوم خالب اس کا مفعول بنے گا مطلوب عامل اس کا مفعول بنے گا معمول اس بک میں شاید لکھا ہوا ہے شاہد کی جگہ پہ جبکہ شاید کسی بھی صورت میں فائل نہیں ہوتا اس لیے اس لفظ کو ہم درست کریں گے شاہد یہ تھی شاہد لفظ کی وضحات جو کتاب میں شاید لکھا ہوا ہے اب ہم مشکہ حصہ جیم کرتے ہیں آپ اپنے کسی دوست کو ایک دلچسپ خط لکھئے حضر حیدر آباسن عیس ایک دوہزار اکیس میرے پیارے دوست احمد السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیا خیریت ہے امید ہے آپ کی طرف بھی اللہ کے کرم سے سب خیریت ہوگی احمد بھائی میں نے سنا ہے آپ کے گھر میں چوئے بہت ہو گئے ہیں جو میرے لکھے ہوئے سارے خط کھا جاتے ہیں اگر میرا یہ خط چوہوں سے بچ جائے تو کاغذ کلم اٹھا کر خط کا جواب لکھ دو سارا دن کرکٹ دیکھنے سے خرصت نکال کے اپنے دوستوں کو بھی یاد کر لیا کرو یاد کرنے میں کوئی خرچہ نہیں لگتا اور بتاؤ آج کل بہت کمزور ہو گئے ہو کیا بات ہے گھر والوں نے آپ کا کھانا بند کر دیا ہے کیا وہ بیچارے بھی کیا کریں پورے گھر کا کھانا تو تم ہی کھا جاتے ہو سارے موں کیوں بنا رہے ہو کھانا مل جائے گا پریشان نہ ہو میں جب آؤں گا تو آپ کے لئے بہت سارے عام لاؤں گا تب تک کیا لی پلاو کھاؤ سب کو دعا اور سلام آپ کا دوست سرمر یہ تھا یہ تھے خطور یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کریں کمس کریں اور شیئر لازمی کریں ویڈیو کو اکر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اکر تک کے لیے انہیں ساتھی عبدالسطہ شیخ کو اجارت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں